آپ کی ہستی ہوئی نظروں کی جنت چاہیے کتنا خوبصورت گانہ تھا اور یہ گانہ تھا فلم سہیلی کا یہ فلم سہیلی وہ ہے جس میں لیجنڈ وید مرات صاحب شبنم صاحبہ رانی ویگم اوپلا مہیدین صاحب دی جس میں ساتھ میں اور جو کیریکٹرز ادا کیے سپورٹنگ میں ان میں ننہ صاحب شیلہ گل ہنیف اورنگزیب لاغاری صاحب ایمڈی شیخ تمنا بیگم اور ابراہیم نفیس صاحب بھی تھے بہت اچھی مووی بنائے گئی تھی بڑی میوزیکل مووی ہے سانگز بہت اچھے تھے اس کے اس کا آج ہم آپ کو اگر جو رویو دینے جا رہے ہیں اس کا وہی کانسپٹ ہم نے رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کو رویو دیں گے اور کمنٹ آپ کا ہوگا کیا یہ باکس آفیس پہ مزید جو یہ ہٹ تھی اور یہ زیادہ اس سے سوپر ہٹ ہو سکتی تھی تو میں آپ کو پہلے تو اس کا بیکرانڈ تھوڑا سا بتاتی چلیں کہ اس میں جو شبنم صاحبہ تھی ان کا جو نام تھا سر میں وہ تھا شما اور وہ ایک گلوکارہ دکھائے گئی تھی وحید مراد صاحب ایک پویٹ تھے شاعر تھے اور سنگر بھی تھے جن کا نام شہزار تھا رانی صاحبہ ایک بڑے امیر بزنس پین کی بیٹی نازلی ان کا اس مووی میں نام تھا غلام مہدین صاحب جو کے بعد میں شبنم صاحبہ یعنی شما کے حسپنڈ بنی گئی ہے ان کا کیریکٹر ہے اس کے علاوہ ننا صاحب فرنڈ دکھائے ہیں اور دوسرے کیریکٹرز تمنا بیگام ابراہیم نفی صاحب یہ پیرنٹس دکھائیں ہیں شبنم صاحبہ کی یعنی شما کی ڈیریکٹ کیا تھا اس مووی کو شباب کرانوی صاحب نے اور پروڈیوز بھی شباب کرانوی صاحب نے کیا تھا اور رائٹر بھی شباب کرانوی صاحب تھے ڈائیلوگز لیکھے تھے ریاض الرحمان ساگر صاحب نے میوزک اس کی دی تھے ایمہ شب صاحب نے اور جو پوئٹ تھے وہ بھی شباب کرانوی صاحب تھے سنگرز میں اگر ہم نام آپ کو بتائیں تو نہ ہی دختر صاحب آسد امانہ دلی خان صاحب اور کیمرے پہ تھے صادق موتی کہانی سنانے سے پہلے ریویو دینے سے پہلے آپ کو میں اس کے جو بہترین گانے ہیں اور وہ سب ٹوک کے گانے اس کے رہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلو جیسے شروع میں نے کہا تھا آپ کی ہستی ہوئی نظروں کی جنت چاہیے اس کے علاوہ اللہ تیری شان یہ اپنوں کی ادا ہے کیا خوب گایا تھا اور یہ گایا تھا ناہی دختر صاحبہ نے آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہوتھ ہیں گلاب جس کا آپ کے سکرین پہ ڈیمسز بھی دیکھ رہے ہیں بہترین پکچرائز ہوا وہ گانا اور لیرکس تو سارے گانوں کے بھی دہاشا خوبصورت آواز وہ جادو سا چکاتی ہوئی آواز آپ سوچیں بیس سال پہلے وحید مرات صاحب نے اسی طرح سٹیش پہ دیور بھابی میں پرفارم کیا تھا گانا گاتے ہوئے وہی انداز مگر مزید اس میں کتنا نکار کتنا سٹائل اور کتنا دیسنسی مچورٹی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بیس سال کے عرصہ وہی کا وہی رکھا ہے کوئی فرخ نہیں آیا اس کے بعد گانا ہے بہت خوبصورت ایک اور اس کا نغمہ بے وفا دیکھ چکے تیرا پیار سیٹ سانگ میں آتا ہے تم کیا ملے نصیب ہماری سور گئی یہ بھی ہٹ سانگ میں سے ہے یہ دل ہے تمہارا ہمارا نہیں یہ بھی ہٹ سانگ میں یہ مووی سہلی باکس آفیس پہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہٹ مووی تھی یہ ریلیز ہوئی تھی سیونٹین فیبرری نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اور اس نے گولڈن جگلی مووی تھی اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی تھی یہ ڈائیمنٹ جگلی بھی ہو سکتی تھی ریزن اس میں اگر وحید مراد صاحب کا رول تھوڑا اور بڑھا دیا جاتا جو کہ بلکل پاسبل نظر آتا ہے اگر آپ کو یہ پکچر دیکھیں تو یہ مووی یقیناً ڈائیمنٹ جگلی ہوتی یا میبھی اس سے بھی زیادہ کیلے اب ہم آگے آپ سے بات کرتے ہیں یہ چھوٹی کہانی اس طرح سے ہم آپ کو پوزے میں بند کر کے بتاتے ہیں باقی فلم آپ خود جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں گا بلکل آپ کا وقت زیادہ نہیں ہوگا آج کے دوہر میں بھی یہ مووی اسی طرح پسند کی جائے گی جیسے کہ اس زمانے میں پسند کی گئی نائنٹین سیونٹی ایٹ مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک پویٹ ہے جو کہ شزاد صاحب ہے وہ گانے لکھتے ہیں شب نمسائے برسندر ہیں ان کے وہ گانے گاتی ہیں اور انہیں وہ بہت پسند دی ہیں ان کے بینگا شائر بہت پسند ہے ہم انہوں نے کبھی دیکھا نہیں بہرحال انہوں کی اتفاق ملاقات ہوتی ایک جگہ جہاں رانی صاحبہ جو کے نازلی ہیں انہوں نے ایک پروگرام نقد کیا ہوتا ہے وہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے شزاد صاحب پسند کرنے لگتے ہیں شامہ کو شامہ بھی شزاد صاحب کو پسند کرتی ہے مگر کہانی میں ٹرن اس وقت آتا ہے کہ جب ان کی سوتیلی ماں یعنی تمنا صاحبہ اپنی چھوٹی بیٹی جو ان کی اپنی بیٹی ان کے لئے شزاد صاحب کے لئے رشتہ چاہتی ہیں اور وہاں نہیں کل کرتی بلکہ ان کے بجائے اپنے ایک رشتہ دار غلام مہیدین صاحب جو ہیں ان سے ان کی شادی کروا دیتی ہیں اس طرح سے وہ وہی مرات صاحب سے یعنی شزاد صاحب سے ان کا قتم ہو جاتا ہے معاملہ اب معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو غلام مہیدین صاحب یعنی وقت صاحب جو ہیں یہ لالچے دکھائیں ہیں یہ جن بزنس مین کے پاس کام کرتے ہیں انہیں کی بیٹی یہ نازلی ہیں اور نازلی کو یہ سنتے ہیں کہ یہ بھی انہیں پسند کرنے لگی کہ ان کا کام انہیں پسند آتا ہے تو یہ ظاہر نہیں کرتے کہ یہ شادی شدہ ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو رستے سے ہٹا دیں مار دیں تو وہ آرام سے نازلی سے شادی کرسکتے ہیں اب اس کے آگے آپ خود دیکھئے گا کہانی کہاں جاتی ہے بہت پیاری کہانی ہے کیونکہ پوری کہانی بتا کے آپ کو فلم کا جو مزہ ہے میں آپ کا وہ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں اس لیے یہ ضرور بھوی دیکھیں گا اور آپ نے کمنٹس بھی بتائیے گا بہت گندہ پرفارمنس کی وحید مراد صاحب کی تو بہت ہی کیا ہے پرفارمنس کی شبنم صاحبہ رانی بیگم صاحبہ غلام مہیدین صاحب اور جتنے ساتھ میں سپورٹنگ آکٹرز تھے آکٹرزز تھیں سب کا بہترین اس میں کام ہے ٹیم ورک تھا اس لیے مووی بھی بہترین ہوئی ہر لحاظ سے تو تو یہ دیکھنا نہ بھولیے سیلی مووی یوٹیوب پہ ہمزو بیدہ اس کا یہ بہت ہی خوبصورت گانہ ساتھی میرے بین تیرے کیسے بیتے گی عمریا بین تیرے سونی لاغی رے نگریہ بین تیرے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس میں ایک 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 دیکھیں وحید مراد صاحب کا تو بہت ہی زبردست انداز میں یہ پیکچرائز کیا گیا ہے آپ اس کو اگر میوٹ کر کے صرف وحید مراد صاحب کی پرفارمنس دیکھیں گے تو ان کا نوٹ کرنا سر کا اور ایکشنز جو بھی انہوں نے اتنے خوبصورت اس میں پرفارم کیا ہے کہ واقعی میں گانا سننے کے علاوہ دیکھنے کے لائک خاص وحید مراد صاحب کی پرفارمنس زبیدہ مووی کے بعد ہم آپ کو ایک اور مووی کے گانے کی بات کرتے ہیں جو ہے فلم سہیلی کا گانا آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہوتھیں غلاب آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہوتھ ہے غلاب یہ آپ سٹیج پرفارمنس پہ دیکھیں گے کہ کس قسم کا ان کی باری لانگوج ہے کیا گریس ہے کس طرح سے انہوں نے اس پورے گانے کو پیکچرائز کرایا ہے فلاش بیک میں جو سینز ہیں شب نم صاحبہ کے ساتھ وہ کس اندگی کے ساتھ میں تو یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر معذرت کے ساتھ ہیروینز کو ہٹا دیا جائے اور صرف وحید مرات صاحب کی پرفارمنس دیکھی جائے تو وہی کافی ہے بہرحال ہیروینز کا تو ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر ہیرو ہیروینز کے ہماری فلم مکمل نہیں ہوتی آنکھوں کی موومنٹ ہانس کی موومنٹ اور جس طرح سے ہر اشار پہ جو پرفارمن کیا گیا ہے وہ تو باکمال ہے یہ اب آپ جو سین دیکھ رہے ہیں یہ فلم پلاتنم جوبلی دا فرسٹ پلاتنم جوبلی ارمان کا سین ہے میں کہا یہ سین بھی شیئر کریں آپ کے ساتھ اور یہ تھوڑا سا جو سیڈ ورزن ہے فیمیل کا ویڈاوٹ میوزک اکیلے نہ جانا تھوڑا سا پہلے سن لیجئے ایک بات بتاتی چلو اس سین میں وہی مرات صاحب نے جو بزرگ کا گیٹر پلیا ہے دیکھ میں سے تعلق رکھتا ہے موسیقی 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 اس موووی کے بعد جب جب پھول کھلے سوپر ڈوپر ہٹ مووی تین بڑے لیجنز کی مووی وحید مرات صاحب محمد علی صاحب ندیم بیک صاحب اور زیبہ صاحب ممتاس یہ بڑے کاسٹ کی موسیقی اور یہ گانہ تھا کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا دل نسار کیے جا سب سے پیار کیے جا پیار ہی کام ہے آدمی کا اس موسیقی میں اگر آپ دیکھیں تو وحید مرات صاحب کی بڑی ڈیفرنٹ آنگل سے پرفارمنس آئیز فیس ایکسپریشنز بڑی لانگویج سے بھرپور ہے اس مووی کے بعد ایک اور خوبصورت مووی کا گانہ مووی ہے بدنام اور اس کے لیرکس ہیں میرا محبوب ہے تو خوب سے خوب ہے تو تجھ سے منصوب ہوں میں مجھ سے منصوب ہے تو اس پدر ہنڈسوم لگ رہے ہیں وحید مرات صاحب ریڈ شرٹ اور وائٹ کوٹ میں ہی واز ریلی لیڈی کلر نظر آ رہے ہیں اس میں ہیرو مووی جو کہ ہمارے لیجنڈ وحید مرات صاحب کی آخری مووی تھی ان کی وفات سے پہلے اور یہ ان کا آخری گانہ تھا بن کے مصرہ غزر کا چلی آو نہ ورنہ شاعر کا دل بھی ٹوٹ جائے گا تم جو روٹی رہی وہ جانی وفا تیرا دیوانہ دنیا سے روٹ جائے گا کسی کو کیا پتا تھا کہ ہمارے لیجنڈ واقعی میں روٹ کر یوں چلے جائیں مگر آج تک بھی وہ سب اپنے فین کے دلوں میں زندہ ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل ہلدی لائف سٹائل بائی فرزان ایرفان سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے کہ بروقت آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں پسند لائک بھی کیجئے شیئر کیجئے کمنس دینا نہ بھولی گا تو اس کے ساتھ میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے لیتی ہوں اجازت